موسیقی سو گائز اور ابھی تک دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ ہلکا ہلکا باطل سا لگ رہا ہے اور چاند ساف دکھ رہا ہے ماشاءاللہ پٹھا کے اٹھا کے دھگ رہا ہے پھر گائز میں نیچے آگئی تو میں رات کے تیاری تیار کی تھی تو سب سے پہلے میں نے فٹاگ سے اٹھا گھن کے روٹی بنائی اور پھر اوپر آگئی اپنے روم کی کلیننگ کرنے کے لئے کیونکہ میں یہاں پر جب آئی ہوں تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب تھی تو حمد بلکل نہیں ہو رہی تھی میں اٹھ کے کروں اور چاند بھی نکل آیا تھا تو اب میرے پاس وقت بھی نہیں تھا بس آج رات کا وقت تھا تو میں نے کہا چلیے کیوں نہ سب سے پہلے کلیننگ فٹا فٹ کر لیتے ہیں اور یہ جب ہو جائے گا تو سمجھ لیجے گھر کا کام اچھا کاسا ہو جائے گا کیونکہ پھر کھانے پینے کا جو کام ہوتا ہے وہی سب پکانے کر رہ جاتا ہے اور یہ جو کلیننگ کا کام ہوتا ہے اگر اسے ہم پہلے نپٹا دیں تو بس ہمیں کھانے کا ہی بس رہے گا اس لیے میں سب سے پہلا کام یہی کر رہی تھی کہ میں کلیننگ کر کے فری ہو جاؤں اسلام علیکم گوڈ مارننگ آج شہسے کی عید کا پہلا دن ہے اور آپ سبھی لوگوں کو میری طرف سے بہت بہت عید مبارک اور گائز آج کا جو موسم ہے وہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتہ زیادہ دھو اور کھلا بھلا ہے آج کا موسم ہے تو چلیے اچھا ہے آج کا موسم ماشاءاللہ یہ بھی الحمدللہ تو گائز جیسے کی میں آج یہ والی بیٹ شیپ دیچھا رہی پر ابھی نہیں اس سے پہلے جا رہی نیچے جو میں پکا رہی کہ چند میں پہلے اس سے جا کر دیکھنا پڑے گا تو چلیے چلیے پھر گائز میں جیسے نیچے گئی دیکھ سکتے ہیں میں اپنا مسالہ بھون رہی تھی اسے میں چھوڑ کر آئی تھی اور یہ ہوں گی ابھی اس سے زیادہ اور جب یہ بھون جائے گا تب میں اس میں وائل کی ہوئی مٹر ڈالوں گی تو گائز اب میرا مسالہ ہو چکا تھا اور میں نے جو وائل مٹر تھی وہ اسی مسالے میں مکس بنا دی ہے پوری کر دیا اور میرا جو مٹر کا ٹیسٹ ہوتا ہے وہ بالکل ڈیفرنٹ ہوتا ہے گائز بہت ہی اچھا اور ٹیسٹی بنتا ہے خیر پتہ نہیں آپ لوگ کیسے کس طریقے سے بناتے ہوں گے پر میں اسی طریقے سے بناتی اور اوپر سے میں یہ دوسرا مسالہ ہے جو اس پر ڈال رہی ہوں اور جو ادھر سیوائی تھی وہ اچھی خاصی ریڈی ہو چکی تھی آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ سیوائی کی شکل ماشاءاللہ اچھی لگ رہی ہے اور ساتھ ہی میں نے جو مٹر بناتے ہیں اس کے ساتھ میں نے یہ پیاز کٹ کر کے رکھی تھی اوپر سے مسالہ ڈال کے دھنیا سے بھی ڈال دیا تو اور اس طرف دہی فیٹ رہی تھی کیونکہ اب بنے گا ساتھ ہی ساتھ میں دہی وڑے تو اس کے لیے دہی میں شگر ڈال کے میں بھون رہی تھی اور اب ادھر کواب بھی ریڈی ہو چکے تھے ساتھ ہی ساتھ یہ دیکھ سکتے ہیں دہی وڑے ماشاءاللہ بہت اچھے لگ رہے ہیں یہ راگ مٹر اور میں پھر جب نیچے سب لگا دیا گیا ہم لوگ نے تاکہ جو بھی مہمانہ ہیں وہ اپنا آپ سے لے کے کھاتے رہے ہیں ہم بار بار نہ ڈسٹ اپ ہو اوپر نیچے تو ہمیں کیونکہ اور بھی سارا کام رہتا ہے اور وہ ایک ساتھ کام بہت سے نہیں کیے جا سکتے ہیں تو یہ جو کام تھا یہ اوپر نیچے کا مسئلہ پڑ جاتا ہے تو نیچے کی شہر نے اوپر روم ہے تو میں اوپر نیچے کے چکر میں تھوڑا سا مجھے بہت زیادہ ہو جاتا ہے اس لئے میں ایسا کام کرتی ہوں نیچے کا نپٹہ لاتی ہوں پھر میں اوپر کا کرتی ہوں تو میں نے نیچے کے کام جو تھے وہ نپٹہ دیئے تھے اور میں اب اوپر کا نپٹہ رہی تھی تو اوپر کی جو بیٹشیٹ تھی وہ ابھی تک کہ میں نے چینج نہیں کری تھی اور آپ لوگ نے جو بیٹشیٹ دیکھی وہ یہ والی بیٹشیٹ نہیں ہے تو گائز وہ اس لئے نہیں ہے کیونکہ میں ابھی نہیں بچھا رہی ہوں میں ایک بیٹشیٹ یہ جو ہے اس کو بچھانے کے بعد ہی دوسری بیٹشیٹ بچھاؤں گی کیونکہ کیا ہوتا ہے نا نائٹ ٹیم پہ اگر آپ کبھی چینج کرنا چاہتے ہیں ہٹانا چاہتے ہیں جو آپ کی نئی بیٹشیٹ ہے تو وہ آپ ہٹاؤں گے تو آپ اس کی نیچے بچھی بچھائی پاؤں گے تو یہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے کہ چلو ایک بیٹشیٹ ہے تو اسے دو بار دی دوسری بچھا دیا تو ایک ہٹانے کے بعد دوسری آرام سے یوز میں آ سکتی ہے تو اس کی یہ جو پیلو تھا اس میں زب لگی ہوئی ہے تو زب والی جو پیلو ہوتی ہے گائز وہ کافی کمفرٹیبل ہوتی ہے اور بہت ہی اچھی لگتی ہے مجھے کیونکہ اس کو بس اس طریقے سے کھول کر فٹاک سے ڈال دو پر اکثر اس کے جو پیلو ہوتے ہیں وہ بہت ہی لوس ہوتے ہیں پیلو سے کور تو مجھے اچھے لگتے ہیں کہ ہاں اتنے صحیح رہتے ہیں لوس کی ٹائٹ ٹائٹ نہیں ہوتے ہیں کہ پیلو پھڑنے کے بھی ڈر رہے ہیں تو مجھے اچھا لگتا ہے اور لائٹ کلر کی میری بیڈ شیٹ تھی اس لئے مجھے بہت اچھا لگتا ہے خیر میں نے سب سے پہلے پیلو پہ کور چھڑھا کر کے اس کو ایک سائیڈ میں رکھ دیا ہے اور اب میں نوٹ باندھوں گی سارے کونوں پہ کیونکہ جتنے بھی کورنر رہیں گے بیڈ شیٹ کے اور سب میں سائیڈ میں کورنر میں ڈالوں گی اس سے میری بیڈ شیٹ بہت ہی اچھے طریقے سے ڈالے گی اور چادر جو ہوتی ہے وہ ادھر ادھر کھسکتی نہیں ہے اس لئے مجھے یہ بہت ہی اچھا ایڈے لگتا ہے تو گائز آگے کا میرا پورا vlog دیکھنے سے پہلے جن لوگوں نے میرے چینل کو اب تک کے نہیں سبسکرائب کیا ہے وہ سب سے پہلے جا کر کے میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن آن کریں لائک کمنٹ شیئر کرنا بلکل بھی مت بولیں گائز اور میری پوری ویڈیوز کو دیکھا کریں اس کے بلکل بھی نہ کریں تو گائز بیٹ شیٹ بچھانے کے بعد اب یہی لاسٹ کی باری تھی پیلو لگانے کی تو میں اسی لئے پیلو لگاتے سائیڈ میں رکھ دیتی ہو کیونکہ اس سے میرا کام جو ہوتا ہے وہ بہت جلدی ہو سکتا ہے اور میری بیٹ شیٹ کو لک آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے میری کمرے کا فل لک میں ادھر سے بھی شوٹ کر کے دکھا رہا اور وہ ادھر میرے اید کے کپڑے اور چپل بینگلز وغیرہ سب نکلا رکھا ہے باقی سب ساف سپائی ڈین کلین بنے کر لیا ہے چمچمارہ دیکھ سکتے ہیں چمک رہا ہے چلیے اپنے اید کا سوٹ آپ لوگ کو ریویل کرتے ہیں سو گائز چلیے آگئے میرا اید کا سوٹ اور میرا اید کا سوٹ بلکل رانی مہرانی والا ہے اگدم آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بلکل ویسی ڈیزائن گزب کی ویسی کام خوب پیارا سا پیارا پیارا نازک سا اور فراغ تو بلکل ویسی چوڑی ہے مجھے تو لگا یہ تو رانی نے کسی نے اتار کے دے دیا خیر ایسا نہیں ہے لیکن میرا ہی ہے اور یہ مجھے بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ کیونکہ پنگ کلر ہے پنگ کلر مجھے بہت زیادہ پسند ہے یہ ہے اس کا سلیف ورک جو کہ کافی باریک ستاروں سے ورک ہے اور اس کا کپڑا جو ہے گائز وہ کافی اچھی کوالیٹی کا ہے کافی حد تک کہ اچھی کوالیٹی کا ہے اور بہت پیارا میرا فیوریٹ ہے یہ ہے میرا پیارا سیٹ راؤنسر بہت ہی اچھی فٹنگ کا اور یہ ہے اس کے ساتھ اس کا دوبٹہ جو کہ بہت ہی پیارا سوبر سیمپل سا بس اس کے کنارے کنارے سائیڈ میں پورے دوبٹے میں آچل میں یہ لیس لگی ہوئی ہے جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے دوبٹے کا بھی جو فیوریک ہے گائز وہ بھی کافی اچھا ہے حد تک کہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہوں گے تو میرے اید کا جو آج کا سوٹ ہے وہ یہی ہے رانی مہرانی والا تو گائز آپ لوگ کو کیسے لگا میرا یہ سوٹ پلیز میرے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے کمنٹ کرنا نہ پھولیں کہ کیسا لگا ٹھیک ہے میں آپ لوگ کو ویٹ کروں گی کہ آپ لوگ کو میرا سوٹ کیسا لگا گائز میں نے آپ لوگ کو ابھی اپنی چپل نہیں دکھائی ہے اور بینگلز رنگ اے رنگز تو میں دکھاتی آپ کو کیسا ہے تو رنگ تو ابھی میں نہیں دکھا رہی فیلال میں ایرنگ دکھا رہی ہوں تو شروع بات کرتے ہیں میری چپل سے جو کی میری بہت فیوریٹ ہے گائز میں ایسی سلیپر بہت بہت زیادہ پسند ہے اسی طریقے سے اور اس کا کلر جو ہے یہ ریال میں تو اور بھی پیاری لگ رہی ہے اتنی چھے فون میں نہیں لگ رہی جتنی چھے ریال میں لگ رہی ہے ساتھ ہی اس کے میچنگ کی میں نے یہ لے رکھے تھے بینگل جو کی بہت بیوٹیفل لگ رہے ہیں اور اس کی میچنگ کی ساتھ یہ چھوٹی چھوٹی ڈاپس ہیں جو کی مجھے چھوٹی ڈاپس بہت زیادہ پسند ہے بہت زیادہ اور دور سے دیکھ سکتے ہیں میری چپل ایک دم ڈائمنڈ کی لگ رہی ہے ایک دم ڈائمنڈ جیسی ہے ماشاءاللہ آپ لوگ ماشاءاللہ کہہ دیجے گا گائز گائز میں نے میچنگ کی رنگ بھی نکال لیے آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی بیوٹیفل لگ رہی ہے so گائز میں ابھی تھکے تیار نی ہوئی بہت ہی لائٹ میک اپ کر کے میں اتنی اچھے تیار ہونے والی ہوں تو چلی میں سب سے پہلے لگاؤں گی کلیمزن کر کے میں کلیمزن کر لیا فیس اور اس کو لگانا اچھے سی بہت اچھے تھے لائٹ اکدام لائٹ کی نگزان نہ لگی فیس کو کبھی کچھ ایسا نہ ہوں اس کے بعد میں لگا رہی ہوں سنس کریم کھوڑی سی دن کے ڈائم میک کریں میں سنس کریں ضرور انکلوڈ کروں گی اور آج تک آپ نے کبھی دیکھا نہیں ہوگا کہ میٹ اپنے سنس کریں بھی لگتی ہے تو یہ میری خیل میں اپنی skin کی take care کے وزے سے میں لگا رہی ہوں باقی کا نہیں پتا وہ پھو لگاتے نہیں ہے مجھے نہیں پتا لیکن میں اپنی skin کی care اچھ س چاہتی ہوں کی دن گھڑ ہے اور sunscreen بھی لگتے گی یہ بھی لگتے آپ اور اب فائنیلی میں اپنے پیس پہ اپلائی کرنے جا رہی ہوں فانڈی شن گائز جو کی بلکل میری skin tone کے حساب سے کریکٹ ہے یہ بھی میں ڈیب رہی کرتے مح یوسی بھی ہم اپنی میک کریں ہو رہی بتائے بھی ڈیب تھوڑا سا نیک پر بھی لگاؤں گی تاکہ اسکن جو ہے وہ پوری طریقے سے میچ ہونا چاہیے اور میں نوز پر نکال دے رہی ہوں کیونکہ میں آج کپٹیٹ نوز پر اور گائز یہ ہے ٹینٹ جو کہ میں ڈے میک اپ کر رہی ہوں اس لئے میں لائٹ میک اپ کروں گی ہلکا ہلکا سا پینک جس سے میرے گال بہت ہی کیوٹی کیوٹ لگیں گے اور میں اس کو ہلکا سا آنکھوں کے اوپر بھی لگانا چاہوں گی کیونکہ کلر مجھے بہت پسند رہا ہے میں میچ کرانا چاہتی ہوں اس لئے بہت ہی لائٹ سا پینے لگا ہے وہ اتنا پتہ نہیں چلی گا اور اس کے بعد لگاؤں گی میں اپنی فیوریٹ شیمر ہائلائٹر کیونکہ اکدم پرل کے جیسے ہیں میرے پاس اور گائز جو میرا ہائلائٹر کا کلر ہے وہ ڈیک اکوارڈنگ بہت اچھا ہے اکدم نیچرل گلو اینڈ شائن لگتی ہے اس لئے مجھے بہت ہی اچھا لگتا ہے یہ میرا بیسٹ ہائلائٹر ہے میرے پاس اب یہاں پہ رنگ لائٹ پریزنٹ نہیں ہے میں انشاءاللہ آپ لوگ کو میک اپ رنگ لائٹ میں کر کے دکھاؤں گے کیونکہ یہاں پر نہیں ہے ڈیلی میں ہے تو میں لانی پا رہی تھی کیونکہ میرے پیکنگ کافی زیادہ تھی اس لئے میں آپ لوگ کو بھی لائٹ میں فائنلی میکپ دکھا دیتی ہوں میں نے اپنے لپ پہ یہ کلر لگایا ہے دم میرے سوٹ کے میچنگ کا ہے اور لائٹس ہے ایک دم اور گائز ہلکا سا ہائلائٹر میں اپنے آنکھوں کے اوپر بھی لگاؤں گی اور پھر گائز میں اب لگاؤں گی مسکارا اور یہ ایک دم ڈرائی مسکارا ہے کافی اچھا ہے اور گائز میں یہ لائنر لگانے چاہتا ہوں میں اس سے ہوں کر کے اس لئے لگا رہی ہوں کہ میرے اس سائیڈ میرے رکھا ہے میں میرے میں دیکھ کی لگا پاؤں گی پھر گائز میں اس کلر کو تھوڑا سا میکس کروں گی اپنے لپ پر پھر گائز بس اتنی سی پیٹارا میں اپنے نکال کر کے میں کر رہی تھی میک اپ اور آپ چاری لگانے سوڑ گائز ایسے بہت کم جگہ میں میرا پورا سامان آگیا ہے بس اتنی سا میک اپ کا تو گائز میں نے میک اپ تو کچھ تک کے ڈن کر لیا ہے اور اب باری ہے کپڑی کو چینج کرنے کی ڈریس کی اور اپنی نوز بھی نکال میں فٹاک سے کیونکہ ہی لیٹ ہو جائے گی تو گائز اس میں ہے وہ گپٹٹ کیل اوپن کرتی ہوں میں اور یہ اوپن کرنے کے بعد یہ ہے ماشاءاللہ بہت خوبصورت تھی یہ کیل ہے بہت پیاری گائز یہ ہے وہ نوز بین ماشاءاللہ جو کہ بہت پیاری لگ رہی ہے سو گائز میں فائنلی ریڈی ہو گئی ہوں اور آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میں نے اپنا ہر سٹائل کچھ اپنے من سے ایسا ہی کر دیا مجھے نہیں پتا کیسا لگ رہا ہے اور یہ میرا ڈریس اور یہ میری فیوریٹ سلیپر ہی کر دیا ہی کر دیا ہی کر دیا تو گائز گرمی بہت ہو رہی تھی اس لیے میں نے کچھ اس طریقے سے اپنی ہیئر سٹائل کر رہی تھی جس سے مجھے تھوڑا کمفرٹیبل لگے گرمی میں تو یہ اتنی پیاری لگ رہی تھی سائٹ سے مجھے تو بہت پیاری لگی ہیئر سٹائل چھت پنوں باقی میں بہت اچھی ہوا چل رہی ہے اس وقت کافی اچھا لگ رہا چھت پر بہت ہی اضافہ اور کھلے کھلے کی باتیں الگ ہوتی ہیں گائز یہ دوسری دن کا چاند ہے ماشاءاللہ پھر گائز اب عید میں ریلیٹیفز تھے جو ان کی یہاں جانا ضروری تھا تو وہاں کے جانے کے لئے میں تیار ہو گئی تھی اور اب اسی کے ساتھ میں اپنی بلوک کو اینڈ کرتی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں سے نیکسٹ بلوک میں ضرور ملوں گی تب تک کہ اپنا خیال رکھیں نیکس 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 موسیقی